اٹک میں گوندل اس سے ملہکہ گردنواں میں پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹیب کورپ میٹی کے ممبر اور رکن قومی اسمبلی سابق ظلائی نازم اٹک میجر تاہر ساتھیک اور ان کے گروپ کو شدید دھچکا گوندل کی معروف سیاسی اسمالی شخصیات ریاست خان اور قاضی افضال کی قیادت میں گوندل کی درچنوں خاندانوں کی اہم سیاسی اسمالی شخصیات اپنے گروپ اور عزیزو کارب سمیت میجر تاہر سادھیک ان کے گروپ کی بیس سالہ طویل رفاقت چھوڑ کر مالکان شمس آباد پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما وفاقی مشیب رائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کے گروپ میں شامل ہو گئے اس موقع پر ریاست خان اور قاضی افضال کی جانب سے ایوب لازا جیٹیلوڑ گوندل میں ملک امین اسلم کے عزاز میں ایک عظیم شان جلسہ عام مرقید کیا گیا جس میں گوندل اور گردنوہ کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی مشیب رائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان تحریک امصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملک اور ترقی کی جانب لے جا رہی ہیں گوندل اور گردنوہ کی عوام کے مسائل اضافی عبادیوں اور بجلی اور سوئی گیس کی فراہمی پینے کا صاف پانی اور گلیوں اور نالیوں کی تعمیر سمیت دیگر تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ملک امین اسلم نے ریاست خان اور قاضی افضال کی قیادت میں گوندل کے اہم سیاسی خاندان ان کے عزیزو کارب کا میجر تاہر صادق ان کے گروپ کی بیس سالہ طویل رفاقت چھوڑ کر اپنے گروپ میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتے ہوئے شاندار الفاظ نے خاندی تحسین پیش کیا کہ وہ ہمارے گاؤں کے جو چند مسائل ہیں وہ ان کو میں نے بتائے ہیں اور انہوں نے بھی بلکہ انہوں نے بولا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو معجوز نہیں کر رہا اور ملک صاحب میں آپ سے ایک بہتا قبر چاہتا ہوں اس پنڈاغی میں اور اہلیارے گوندل کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی ہم شرمیتہ نہیں کریں گے کبھی بھی زندگی بھی شرمیتہ نہیں موسیقی